بڑے بڑے سورپاں کون کون سے ہیں اور کہاں کہاں سے میدان میں اتر رہے ہیں تو اسی طرح سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نواز شریف کہاں سے میدان میں اتریں گے نواز شریف حلقہ اینے پندرہ مان سہرہ سے میدان میں اتریں گے ان کی جانب سے بھی بڑے دعفے کیے گئے ہیں اور اسی طرح ایک اور حلقہ ہے جس سے نواز شریف میدان میں اتریں گے اور وہ ہے اینے ایک سو تیس لاہور سے میدان میں اتریں گے نواز شریف کی جانب سے یہ دو حلکے ہیں جس میں وہ میدان میں اتر رکھے ہیں اور امیدوار کے طور پر سامنے آئے ہیں یہ دو حلکے ہیں جس میں نواز شریف خود میدان میں اتر رکھے ہیں N.A. 15 مان سہرہ اور N.A. 130 لاہور سے جہاں وہ میدان میں اتریں گے اور دوسرے جانب بات کرتے ہیں مریم نواز کی جو کہ لاہور کے حلکہ N.A. 119 اور پنجاب ایس اپلی کے حلقہ پی پی ایک سو انسٹ سے انتقابات میں قسمت آسمائی کریں گی مریم نواز یہ بھی دو حلقوں سے اتر رکی ہے میدان میں حلقہ این اے ایک سو انیس اور دوسرے جانب پنجاب ایس اپلی کا حلقہ ہے پی پی ایک سو انسٹ جہاں سے انتقابات میں قسمت آسمائیں گی اور اب بات کر لیتے ہیں حمزہ شہباز کی جو کہ صرف کافی ایس اپلی کے حلقہ این اے ایک سو اٹھارہ سے ایلیکشن لڑیں گے حمزہ شہباز صرف ایک ہی حلقے سے میدان میں اتر رکھے ہیں اور وہ ہے کافی ایس اپلی کا حلقہ این اے ایک سو اٹھارہ اور اب بات کرتے ہیں سابق ساتھر آسیف علی زرداری کی جو کہ این اے دو سو ساتھ سے میدان میں اتریں گے آسیف علی زرداری جو کہ این اے دو سو ساتھ سے میدان میں اتریں گے قسمت آسمائی کر رہے ہیں این اے دو سو ساتھ سے امید وار کے طور پر سامنے آئے ہیں اور اب بات کرتے ہیں چیئر پین پیپرز پارٹی بلاول گھٹو زرداری کی جو کہ لاہور کا حلقہ ہے اینے ایک سو ستائیس جہاں سے میدان میں اتریں گے چیئر پین پیپی کی جانب سے حلقہ اینے ایک سو ستائیس سے امیدوار کے طور پر یہ ساپنیاں ہیں بہت سے حلقوں کے امیدواروں کے حوالے سے میں نے آپ کو اپڈیٹ کیا کہ کس حلقے سے کون سا امیدوار میدان پر ہے اور کون سا امیدوار کس حلقے سے اس وقت میدان میں اتر کر اپنے ووٹرز اور سپورٹرز کی امیدوار پر پورا اترنے کی کوشش کرے گا